مسیح یسوک جلالی قدوس محیب تمنام میں میں پاسل آس پر زور طور پر شہپورہ کے اس سکول پر جو حملہ ہوا اور بچوں کے سکول کو پس مار کیا گیا ان کو بیک کو بیک جو ہیں کتابوں سے بڑے ان کو پھینکا گیا اور سکول پر جو حملہ کیا گیا پر زور طور پر ہم مضمت کرتے ہیں اور آلہ حکومت سے یہ درخواست یہ منت گزاری کرتے ہیں کس واقعہ کا نوٹس لیا جائے چیف جسد صاحب سے اور وزیر آزم صاحب سے وزیر آلہ سے اور اپنے تمام سپرسل آرہو سے تاکہ یہ جو کوفتیں ہیں جو کہیں نہ کہیں ہماری آنکھوں کے سامنے آ جاتی ہمارے کاموں میں رکابہ ڈالتی ہیں اور ملک کا نام و دنام کرتی ہیں یہ کسی کو نہیں چھوڑتے چاہے وہ چرچ ہو چاہے وہ سکول ہو چاہے مسجد ہو چاہے کوئی بھی ایسی جو عبادت گاہ ہیں ان پر حملہ کرتے ہیں اور نوجوانوں کو پڑھنے سے روکتے ہیں اور نوجوانوں کے جو پلان ہے جو مقصد ہے ان کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں وہ نہیں چاہتے کہ ملک پاکستان ترقی کریں مگر مسیحی قوم نے شروع سے ہی ملک قوم کی سلامتی کے لیے ترقی کے لیے اپنا قلیدی کردار ادا کیا ہے اس لیے میں پور زور طور پر شہ پورا کے اس سکول کی جس پر یہ حملہ ہوا اور اس کے تمام فنیچل کو پس مار کر دیا گیا تھرٹ دیئے گئے بچوں کو پڑھنے سے روکا گیا حالانکہ وہ بھائی جو ہمارے ہم خدمت ہیں وہ ان بھٹا مزدور بچوں کو فری تلیم دیتے تھے اور ان کو بچوں کو بٹوں سے لے کر آتے اور ان کو پڑھاتے ان کو بیک دیتے ان کو یونی فارم دیتے اور ان کو خانہ دیا جاتا تاکہ وہ نہ بھوکے رہیں نہ پیاسے رہیں بلکہ وہ قوت پائیں اور علم کی شمع سے اسودہ کیا جا سکیں تاکہ آگے چل کر وہ ملک و قوم کی ترقی کے لیے کردار ادا کر سکیں تو میں پھر سے اس واقعے کی پور زور طور پر مزمت کرتا ہوں اپنی کلیسیہ کے ساتھ ملکا اپنے تمام مسیحی چرچز کے ساتھ ملکا تو میری درخواست ہے ان تمام مسیحی چرچز کے لیے تمام مسلمان بھائیوں کے لیے کس واقعہ کے لیے دعا بھی کریں اور اسے کنڈیم بھی کریں تاکہ ایندہ سیکس سے واقعات نہ ہو خداوند آپ سب کے ساتھ ہو اور خداوند ان بچوں کو برکہ دے وہ اپنا دامن نہ چھوڑیں میند کرتے رہیں ایسی قوتیں ہماری زندگیوں میں رونما ہوتی رہیں گی بگر مسیح میں ہوتے ہوئے ہم نے ان قوتوں کا مقابلہ کرنا ہے اور ہم نے اپنی وعظ کو بھی سر بلند کرنا ہے تاکہ ایک دوسرے تاکہ یہ وعظ پہنچے اور ایک دوسرے کے مشکل حالات میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہو سکے خداوند آپ کے ساتھ ہو